نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سولہ اور سترہ مئی کا کرنڈ افر لے کر آگئے ہیں جو کوشن ایکسٹرہ چھوڑ جائیں گے ان کو آنے والی ویڈیوز میں میں کور کر دوں گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا کرنڈ افر کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسٹیٹک جی کے اور کرنڈ افر سے ریلیٹیڈ ہی ہم ریویزن اس کرنڈ افر کا کرتے ہوئے چلتے ہیں چلے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک کے قویز کی جو لاسٹ ویڈیو میں آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا اس کی تو کوشن تھا نیم دا ایوریسٹ مین ہو ہیز میڈ دا ریکارڈ آف کلمنگ ماؤنٹ ایوریسٹ فور دا میکسیمم نمبر آف ٹوینٹی نائن ٹائم تو اس ایوریسٹ مین کا نام بتائیے جس نے سب سے ادھک انتیس بار ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کا ریکارڈ بنایا ہے تو یہ ہے کامی ریتا شیرپا انہوں نے انتیس بار یہاں پر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کر دی ہے اور یہ ایک اپنے میں ریکارڈ ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے in which state is the seventh edition of the India France joint military exercise شکتی being organized تو بھارت فرانس سنیوکت سینے ابھیاس سکتی کا ساتوہ سنسکرن کس راج میں آئیوجت کیا گیا تو بھارت اور فرانس کے بیچ میں ہونے والی exercise ہے جس کا نام ہے شکتی ساتوہ سنسکرن ہے اس کو organize کرایا گیا ہے میگھالے میگھالے کے عمروئی district میں تو عمروئی district میں یہاں پر 13 سے 26 مئی تک اسے organize کرایا جا رہا ہے اور ساتوہ سنسکرن ہے بھارت فرانس کے بیچ میں یہ exercise ہوتی ہے دو سال میں ایک بار اس کو organize کرایا جاتا ہے last time اسے فرانس میں organize کرایا گیا تھا یاد رکھے گا بھارت فرانس کے ساتھ اور دوسری exercise بھی کرتا ہے جیسے کی شکتی war exercise گروڑا war exercise air force کے ساتھ ہو کرتا ہے اور فرانس کی بات کریں تو یہ European country ہے جس کی capital Paris ہے Euro currency ہے Emmanuel Macron یہاں کے president ہے آگے defense related جو questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا air marsal nages kapoor یہ بنے ہے کون AOC in sea of the training command Indian air force میں اور DRDO کے دوارہ یہاں پر develop کیا گیا ایک man portable anti-tank guided missile ہے جس کا انڈین آرمی نے successfully test کیا ہے گگن شکتی یہ ایک exercise ہے جو کی largest exercise ہے بھارت نے یہاں پر organize سے کی ہے DRDO DRDO کے دوارہ new generation ballistic missile اگنی پرائیم کا سفلتہ پوروق test کیا گیا اڑیسا کے کوسٹ میں نئی دلی میں یہاں پر organize کرایا گیا ہے conference کونسا پہلا آرمی کمانڈرز کا conference دوہزار چوبیس میں tiger triumph 24 نام کی exercise بھارت اور USA کے بیچ میں ہوتی ہے اور بھارت شکتی نام کی exercise بھارت نے تینوں آرمیز کے ساتھ یہاں پر organize کی ہے خود کی آرمی کے ساتھ یہاں organize کی ہے آگے بات کریں اگلا question who has won the super bet rabbit rapid and bleed chest tournament تو super bet rapid and bleed ساتھ رنج ٹورنامنٹ 2024 کا کس نے جیتا تو یہ نوروے کے کھلاڑی ہیں مگنس کالسن انہوں نے جیت لیا اور دنیا کے نمبر ون یہ اس سمیہ پر چیس کے پلیئر ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت کے آر پرگیا نندہ ہے جنہوں نے یہاں پر بہتر performance کیا اور fourth position یہاں پر پرابت کی ہے اگر بات کریں super bet rapid and bleed ٹورنامنٹ کی تو اسے پولینڈ میں organize کرایا گیا جسے یہاں پر مگنس کالسن نے جیت لیا ہے تین بھارتی یہاں پر participate کر رہے تھے جن میں آر پرگیا نندہ fourth position پر رہے ہیں اگر sports related جو current affairs بنے ہیں ان کو revise کریں تو پہلا cushion پڑھ لیا دوسرا جاپان جس نے منس afc under 23 ایشین کف میں اجبیکستان کو ہرا دیا اور اس ٹورنامنٹ کو جیت لیا ہے یہ football سے related ایک ٹورنامنٹ ہے انڈیا جس نے تیسری position پرابت کی ہے چائنا اور جاپان کے بعد جس میں تو یہاں پر ایشین ایتھلیٹک چیمپنسپ ہوا تھا وہاں پر اور یہاں پر انڈیا جس نے گولڈ میڈل یہاں پر جیت لیا ہے آرچری ورلڈ کپ stage 1 جس میں ساؤتھ کوریا ہی ہے حرشت کمار جنہوں نے ہیمر تھو میں جو انڈر ٹونٹی ایشین ایتھلیٹک چیمپنسپ ہوا وہاں پر انہوں نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے مدھ پردیش جس نے یہاں پر پیرا کوئن ایر پرانچی آدو انہوں نے دو گولڈ میڈل جیتے ہیں اے سی سی پیرا کوئن ایشین چیمپنسپ ٹونٹی 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 اگر آپ کوئی ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوشن ان وچ کنٹری اس دا ورڈ ہائیڈروجن سمیٹ ٹونٹی 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 بیئنگ اورگنائز تو وشو ہائیڈروجن سکھر سمیلن دوہزار چوبیس کس دیس میں آیوجت کیا جا رہا ہے تو یہ آیوجت کیا جا رہا ہے کہاں نیدر لینڈ میں نیدر لینڈ میں ایک سکھر سمیلن اورگنائز کرایا جا رہا ہے ہائیڈروجن میٹ ٹونٹی 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 فور کے نام سے ہائیڈروجن کو یہاں پر ایک گرین انرجی کے فارم میں یہاں پر یوز کیا جائے جس سے جو اس سے انرجی بنتی ہے اس کو دنیا میں یوز کیا جائے اور ہمارا جو نون ریونیبل انرجی سورس ہے جیسے کی کول ہو گیا پیٹرولیم ہو گیا اس کی ڈیپینڈنسی کو کم کیا جا سکے بھارت سرکار نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے اور نیدر لینڈ میں ورڈ ہائیڈروجن سمیٹ ارگنائز ہوا تھرٹین مائی سے لے کر ففٹین مائی تک دھیان رکھے گا ہماری بھارت کی طرف سے یہاں پر جو منسٹری اف نیو ان ریونیبل انرجی سمحال رہے ہیں ان کے دوارہ یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا گیا جن کا نام بھوپیندری آدب ہے آگے بات کریں اگلا کوشن recently recently ایدہ شیسہ نوگریک has been appointed as the first woman director general of police of which state تو پہلی بار یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ کسی woman کو یہاں پر اس state میں ڈی جی پی نیو کیا گیا ہے اور یہ کس راج میں ڈی جی پی نیو کھوئی ہے بھارت کے تو یہ میگھالے میں ڈی جی پی نیو کھوئی ہے اور پہلی ڈی جی پی یہ مہیلہ ہے اسی لئے ان کا نام important ہے دھیان رکھے گا ایدہ سی سی نون گریک ان کا نام ہے میگھالے کی پہلی female ڈی جی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یہ نیو کھوئی ہے آگے اگلا کوشن which country recently won سلطان عجلہ شاہ ٹروفی تو حال ہی میں کس دیش نے تیسوی سلطان عجلن شاہ ٹروفی کو یہاں پر جیت لیا ہے تو تیسوے نمبر کی سلطان عجلن شاہ ٹروفی کو یہاں جاپان کے دوارہ جیت لیا گیا ہے جاپان نے یہاں پر پہلی پوزیشن پرابط کی اور پہلا اپنا سلطان عجلن سار ہاکی ٹروفی کو جیت لیا ہے پاکستان کو ہرا کر یہاں پر پاکستان کو ہرایا اور کہوں ارگنائز کرایا گیا ہے تو اپوہ ملیشیا میں اسے ارگنائز کرایا گیا جہاں پر جاپان نے یہاں پر جیت درج کی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن کو ہیز بکم دا فرسٹ انڈیان میل ریسلر ٹو سیکیور کوٹا فور پیریس آلمپک ٹوینڈی ٹوینڈی فور تو پیریس آلمپک ٹوینڈی جہاں پر جہاں پر پہلے بھارتی پرست پہلوان بن گئے جنہوں نے وہاں پر سیکیور کر لی اپنی پوزیشن جا کر وہاں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے امن سہراوت امن سہراوت نے آپ پر یہ پوزیشن کنفرم کی ہے اور یہ پہلے میل ریسلر بن گئے ہیں جنہوں نے وہاں کے لی اپنا کوٹا کنفرم کر لیا ہے یہ فری سٹائل کیٹیگری میں پرفارم کرتے ہیں اور وہاں پر کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ ورلڈ ریسلنگ آلمپنگ کالیفائر اسٹامبول ترکی میں اورگنائز ہو رہا تھا وہ ہی پر انہوں نے جیت درج کی اور اپنے آپ کو پروف کر دیا آگے جانے کے لیے اگلا کوششن which انڈیان پلیئر بروگ دا وومن س سوٹ پوٹ نیشنل ریکار بائی تھروئنگ ایٹین پوائنٹ فور ون میٹر ان دا نیشنل فیڈریشن ایتلیٹک چیمپینسیب تو کس بھارتی کھلاڑی نے نیشنل فیڈریشن ایتلیٹک چیمپینسیب میں اٹھارہ پوائنٹ اکتالیس میٹر فیک کر مہلاؤں کی شوٹ پوٹ اس پردہ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو ان کا نام ہے کیا تو آبھا خاتوا کون آبھا خاتوا نے یہاں پر یہ ریکارڈ توڑا ہے دھیان توڑا پانچویں اٹیمپ میں پہلے ریکارڈ تھا اٹھارہ پنٹ جیرو چھ میٹر کا اور وہ تھا منپریت کور کے نام پر اب کس کے نام پر آبھا خاتوم ویسٹ بنگول کی ہیں ان کے نام پر یہ ریکارڈ درج ہو چکا ہے آگے بات کریں پنجابی پوائٹ and رائٹر سجیت پاتر پاسٹ away on 11th मائی 2024 in which year did he receive پدم شری تو پنجابی کبھی ہیں اور لیکھک سجیت پاتر جن کا ندھن 11 मائی ہو گیا انہیں کس ورس پدم شری پرسکار ملا تھا تو انہیں 2012 میں پدم شری پرسکار ملا تھا سجیت پاتر یاد رکھے گا اور ابھی recently میں ان کا ندھن ہو گیا ان کی بات کریں تو ان کے دوارہ کئی ایسی رچنائے تھی جو کی لوگوں کو پریریت کرتی تھی ان کے کام کی وجہ سے ان کو یہاں پر 2012 میں پدم شری award بھی دیا گیا تھا ٹھیک اور ان کی کئی رچنائے یہاں پر لکھی ہوئی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن which انگلینڈ کرکیٹر recently announce his retirement from international cricket تو حال ہی میں کس انگلینڈ کرکیٹر نے انتراستی کرکیٹ سے سنیاس کی گھوشنا کر دی ہے تو انگلینڈ کرکیٹر ہے ان کا نام ہے کیا جیمز انڈرسن یہ وہ پلیئر ہے جنہوں نے سب سے زیادہ فاسٹ بولر میں ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لیں ہیں اور یہاں اب انہوں نے retirement کی گھوشنا کر دی کہا جاتا ہے کہ کئی جو پلیئر اور کوچ وغیرہ تھے انہوں نے پریس رائز کیا کیونکہ لگ بھگ انہوں نے 700 وکٹے لے لی لی تھی اور لگ پینچ ٹائگر ریز ریسنٹلی سین نیوز اس لوکیٹڈ ان وچ اسٹیٹ تو حال ہی میں خبروں میں رہا پینچ ٹائگر ریز کس راج میں استث ہے تو پینچ ٹائگر ریز یہ مہاراست میں استث ہے اور ساتھ ساتھ یہ مد پردیش میں بھی استث ہے تو مہاراست اور مد پردیش کے بورڈر پر استث ہے کچھ بھاگ مد پردیش میں آتا ہے کچھ بھاگ مہاراست میں آتا ہے چرچاؤں میں کیوں آیا کیوں کی ایک لیپرڈ کیٹ نام کا جیو ہے جو کی یہاں پر پہلی بار اپیر ہوا ہے اور اس کو آئی یو سین کی ریڈ لسٹ میں ڈال کریں تو مالدوہ مالدوہ نے بھارت کے ساتھ یہاں پر اگریمنٹ سائن کیا ہے ویزا ویور اگریمنٹ جس میں ڈپلومیٹک جو پاسپورٹ ہوں گے جو افیشل پرسن ہوں گے ان کو فری ویزا اینٹری یہاں پر ملے گی اور جو ایمیر ہے کہا کوئیت کے کوئیت میریتا شیرپا یہ ایوریسٹ من ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے 29 ٹائم ایوریسٹ پر چڑھائی کر دی ہے اور انہی کے دوارہ یہاں پر ایوریسٹ کی میکسیم لمبائی نہ پی گئی اور بتایا کہ کچھ سینٹی میٹر انکریز ہو چکا ہے اور سینئر نیشنل سیلنگ چیمپئن سے کہا ارگنائز ہوئی ممبائی میں ارگنائز کر آئی گئی ہے آگے لڈاک لڈاک میں جو اورورا ہے وہ یہاں پر ارث کے نورت اور ساؤت پول پر دکھتا ہے وہ یہاں سے کیا گیا ہے اور پی ایس فور یہ اس رو کے دوارہ یہاں پر ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے روکیٹ انجن کا جو کی 3D پر پر پہلی بار یہاں پر ہوگا اور لیکویڈ روکیٹ انجن ہے یہ دھیان رکھے گا پہلی بار سکسیس فولی ٹیسٹ کیا گیا پی ایس ایل وی میں اس کو لگا کر یوز کیا گیا ہے ہندو نیوز پیپر جو ہے اس کو ٹاپ آنر ملا ہے سکس انٹرنیشنل نیوز پیپر ڈیزائن کامپٹیشن کا اور ایران ایران کا چابار پورٹ ہے جس کو ابھی ریسنٹلی میں بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے دس سال کے لیے بھارت کو دے دیا گیا ہے بیہار کے ڈپٹی چیف منسٹر رہے شوشیل کمار موڈی کا تیرہ مئی دو ہزار چوبیس کو ندھن ہو گیا ورڈ مائی گریٹری برڈ ہم کب observe کرتے ہیں تو سیکنڈ سیٹرڈ آف مئی اور ساتھ ساتھ سیٹرڈ آف اکٹوبر کو ہم observe کرتے ہیں آج کے قویز کی بات کریں تو شکتی بین ارگنائز تو بھارت فرانس سنیوکت سین ابھیاز سکتی کا ساتھ سانسکرن کس راج میں آیو جت کیا جا رہا ہے کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے